السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی دوستو اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی تو آج کے ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا مانگنے کا صحیح اور بہتر طریقہ بتانے والے ہیں اگر آپ ان بارہ باتوں کا خیال لکھو گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دعا مانگتے وقت دو غلطیاں کبھی نہ کرنا ورنہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستوں پہلے ہم آپ کو ان بارہ باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کا اگر آپ خیال لکھو گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی نمبر ایک دوستوں دعا کرنے سے پہلے وضو کریں اور اس کے بعد قبلے کی طرف اپنا مو کریں اور جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی خوب تعریف کریں نمبر دو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اس کے بعد آپ کو جو بھی مانگنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں اور نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرتے کہ آپ کسی ناجائز کام یا کسی رشتے ناتے کو ختم کرنے کی دعا نہ کریں نمبر چار دعا امید اور خوف کے ساتھ مانگی جائے امید اس بات کی کہ میرا اللہ دعا ضرور قبول کرے گا اور خوف اس بات کا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ اپنی مزی کا مالک ہے چاہے تو دعا قبول کرے اور وہ چاہے تو دعا رد کر دے اور نمبر پانچ دوستو دعا کے لئے یقین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے یعنی کہ جو بھی دعا کریں پورے یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی اور نمبر چھے دعا کو شعر و شاعر کی انداز میں نہ مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخارے کی حدیث میں اسے منع فرمایا ہے اور نمبر ساتھ دعا مانگنے میں جلد بازی نہ کریں یعنی کہ دعا کے قبولیت کی جلدی نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا میں جلدی کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور نمبر آٹھ جب بھی آپ اللہ سے کوئی دعا کریں تو سب سے پہلے دعا اپنے خود کے لئے کریں جو بھی مانگنا ہے وہ سب سے پہلے اپنے خود کے لئے مانگیں اس کے بعد کسی اور کے لئے دعا کریں اور نمبر نو دعا میں موت کی آرزو نہیں کریں اگر کبھی کوئی زندگی سے بیزار ہو جائے تو اس طرح دعا کریں کہ اے اللہ زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے اور موت دے جب موت میرے لئے بہتر ہے نمبر دس دعا رو رو کر اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگیں اور ایسا نہ ہو کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کریں بلکہ جب آپ خوش ہوں تب بھی اللہ کو یاد کریں اور نمبر گیارہ دعا اپنی مادری زبان میں کرنی چاہیے تاکہ وہ دعا دل سے نکلے اگر کسی ایسی زبان میں دعا کریں گے جو ہمیں نہیں آتی تو ظاہر سی بات ہے وہ دعا دل سے نہیں نکلے گی اور نمبر بارہ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے کیونکہ ایسے الفاظ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت دو غلطیاں نہیں کرنا ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو وہ دو غلطیاں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزا ہی نہیں دوستو جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون نکھا ہے امید رکھی ہے ہم لوگ دعایں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاوں کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول کیوں نہیں ہوتی تو دو غلطیاں ایسی ہیں جو اکثر ہم دعاوں میں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی دعا کے اندر ہماری پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں اس لئے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دو مرتبہ تین مرتبہ یا پھر آٹھ یا زیادہ سے زیادہ دس مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا سبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دوستو دعا کے بعد سبر رکھنا چاہیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادرک کھانا کیسا ہے دوستو ادرک ایک ایسی چیز ہے جو بطور غیظہ پانچ ہزار سال سے کھانے میں اور دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ ادرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا جیسا کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا ایک بڑا ٹکڑا بطور غیظہ تحفے میں پیش کیا حضور اکبس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں بانٹ دیا یہ سوغات مجھے بھی ملی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ادرک کا ایک ٹکڑا دیا جسے میں نے فوراں کھا لیا اس روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ادرک کی کتنی فضیلت ہے اور دوستو آج بھی لوگ اس کو چائے میں اور کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں دوستو ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں ادرک دماغ کے لیے بھی بہت مفید ہے یاد داشت کو مضبوط کرتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں تو آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ہو سکے ادرک کا استعمال کریں دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے خطبے میں حضرت علی فرماتے ہیں تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے اللہ کو ان تین گھروں سے سخت نفرت ہے نمبر ایک جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے بلند ہو جائے یعنی کہ تیز ہو جائے تو اس گھر کو ستر ہزار فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں اور نمبر دو جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسوں سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہوتی ہو اور نمبر تین جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے دوستو رات کے وقت جب کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ ایسی مخلوق دیکھتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے دوستو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کریں کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے اور دوستو پانے کے بطن کو ڈھک کر رکھا کریں خاص طور پر رات کے وقت اچھی اور پرسکون نیند کے لیے درود پاک پڑھ کر سویا کریں دوستو جو شخص سوتے وقت اکیس بار پوری بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لی ہو تو رات کے وقت بسم اللہ پڑھ کر سویا کریں دوستو ایک حدیث میں ہیں جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھ کر سویا کرو تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤگے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا سبحان اللہ